ایک لفظ مراد لیا جائے گا جب احل عرف میں سے کوئی اس پر تقلم کرے حقیقی معنی کو ترک کیا جائے گا اور دوسرا کبھی کبھار کہ ترک کیا جاتا ہے حقیقت کو بدلالتین فی نفس کلام کے نفس کلام ہی میں دلالت ہوتی ہے اس بات پر کہ یہاں حقیقی معنی حقیقی معنی مراد نہیں لیا جائے گا بھئی اس میں پھر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بھئی پہلے تین کسم غلاموں کی جان لیں ایک مقاتب ہے ایک مدبر ہے ایک امہ ولد ہے مقاتب وہ ہے جس کو واقعہ نے کہا بدل کتابت لیا تم آزاد ہو تو ایک مدبر ہے جس کو واقعہ نے کہا میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہے اور ایک امہ ولد ہے وہ باندھی جس سے آقا کا بچہ پیدا ہو اور آقا بھی قرار کر لے کہ یہ کیا ہے میرا بچہ ہے تو وہ امہ ولد ہے بن گئی اور اب آقا کے مرنے کے بعد وہ یقیناً کیا ہو جائے گی آزاد ہو جائے گی پھر میں نے آپ کو بتلایا تھا مقاتب کے اندر رقیت کامل ہے جبکہ ملکیت کامل نہیں اس لئے رقیت کامل اس لئے ہے کہ یہاں پر ہو سکتا ایسا کہ وہ غلامی رہے ہمیشہ بھئی حاجز آجائے کہ میں تو بدل کتابت نہیں لاسکتا تو کتابت وہ ختم ہوا یا والا نا آقا اس کو کیا کر دے اس آقا کو کیا کر دیں آپس میں فسخ کر دیں فسخ کر دیں تو رقیت کامل ہے رقیت کامل ہے لیکن ملکیت ملک کامل نہیں ہے تو یہ آزاد آدمی کی طرح ہے آقا اس میں کوئی تصرف وغیرہ نہیں کر سکتا حتیٰ کہ اگر مقاتبہ باندی ہے تو اس کے ساتھ وطی بھی نہیں کر سکتا جبکہ اس کے مقابلے میں مدبر اور امہ ولد ہیں ان کے اندر رقیت اناقص ہے اور ملک کامل ہے رقیت اناقص اس لئے ہے کہ اب انہوں نے ہر حال میں آزاد ہونا ہے سمجھ میں آیا ہر حال میں آزاد ہونا ہے کوئی صورت نہیں کہ جس میں ان کی آزادی کو فسخ کیا جا سکے جالبتہ ملکیت کامل ہے آقا ان میں تصرف کر سکتا ہے ان سے خدمت وغیرہ لے سکتا ہے اور اگر ان میں یہ مدبر باندی ہو تو اسے وطی بھی کر سکتا ہے جیسے امہ ولد سے کر سکتا ہے اب ایک شخص نے کہا اور پھر ایک ذابطہ بھی میں نے آپ کو لکھوایا تھا ذابطہ کیا تھا المطلق اذا یطلق یراد بحل فرد تک آدمی نے کہا کل مملوک لیف ہوا خورن میرا جو بھی مملوک ہے وہ آزاد ہے مالانا اب یہاں مملوک مالانا ایک وہ ہے جس میں ملکیت کامل ہے ایک وہ جس کے اندر ملکیت کامل نہیں ملکیت کس کے اندر کامل ہے مدبر اور امہ ولد کے اندر اور کس کے اندر کامل نہیں ہے مقاطب کے اندر کامل نہیں ہے لہذا اس کے جو مدبر ہوں گے اور امی ولد جو ہوگی اور یا کوئی عام غلام ہے وہ تو آزاد ہو جائیں گے اس کلام کے کہتے ہی لیکن جو غلام کیا ہے مقاتب ہے وہ آزاد اس لئے کیونکہ اس نے لفظیں مملوک بولا ہے اور مملوک کلف مطلق ہے اور المطلق اجزا يطلق یراد بحل فرد کامل اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے اور کامل غلام کون کون سے ہیں یا عام غلام ہے یا مدبر ہے یا جو کامل مملوک ہیں اور کامل مملوک کون کون سے ہیں مدبر ہے امی ولد ہے اور عام غلام ہیں بھئی لہذا مقاتب آزاد نہیں ہوں گے بھئی اور اگر اسی طرح والا نا قرآن میں جو ہے کفارہ زہار اور کفارہ یمین کا ذکر آتا ہے فتحریر الرقب یا تحریر مطلق اور المطلق یُطلق یراد بحل فرد یراد بحل فرد فرد کامل اور فرد کامل کیا ہے تحریر کا کہ تحریر کامل ہو ہر اعتبار سے تحریر ہو اور ہر اعتبار سے تحریر آزادی وہیں پائی جائے گی جہاں پر کیا ہو ہر اعتبار سے رقیت ہو یعنی رقیت کامل ہوتا تحریر کامل مراد ہوئی اور تحریر کامل وہاں ہوگی جہاں رقیت کامل ہو اور رقیت کامل کس کے اندر ہے مقاتب کے اندر ہے لہذا مقاتب کو آزاد کرتا ہے پھر تو صحیح عام علام آزاد کرتا ہے پھر تو صحیح لیکن اگر مدبر اور امہ ولد کو کرنا چاہے آزاد کفارہ جہار اور یمین میں تو یہ صحیح نہیں کیونکہ یہاں پر تحریر کامل نہ پائے گئی کیونکہ رقیت کامل نہیں ہے یہ مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا اس پر ایک اشکال ہوتا ہے مولانا اشکال یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو آپ نے ہمیں اور ذابطہ لکھوایا تھا بتلایا تھا اور اب اور ذابطہ بتلا رہے ہیں پہلے تو ذابطہ تھا المطلق یجری علی اطلاق ہی مطلق کیا ہوگا بسفہ اطلاق پر جاری ہوگا یعنی کوئی بھی فرد مراد دیا جا سکتا ہے مطلق کا سمجھ میں آیا اور اب کیا کہہ رہے ہیں المطلق و اضائی اطلاق یرادو بھی الفرد القامل یرادو بھی الفرد القامل کہ اب اس سے کونسا مراد دیا جائے گا فرد کامل یہ تو دونوں ایک دوسرے کے منافع تاغذر مقابل ہو گئے اطلاق مطلق ایک قانون کیا ہے المطلق و یجری علی مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے کوئی بھی مملوک ہو اس کو کیا ہونا چاہیے آزاد ہونا چاہیے کوئی بھی غلام تحریر رقبہ کوئی بھی غلام آزاد کرے اسے کیا ہونا چاہیے تو یہ جرے اس قانون کا تو یہ تقاضہ ہے اور آپ کیا کہہ رہے ہیں دوسرے ذات المطلق و اضائی اطلاق و یرادو بھیل تو یہ تو سمجھ میں آیا بھئی تو جواب یہ مالانا یاد رکھنا ہمیشہ یہ ضابطہ جو ہے نا المطلق و اضائی اطلاق و یرادو بھیل فرد الكامل یہ اس وقت لگایا جاتا ہے جب مطلق کے افراد آپس میں مساوین نہ ہوں آپس میں مساوین نہ ہوں بھئی اگر افراد آپس میں مساوین ہیں پھر تو وہی ضابطہ جاری ہوگا المطلق و یجری علا اطلاق ہی کوئی بھی فرد لے لیں وہاں پر صحیح مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوگا یہ کب ہے جبکہ افراد آپس میں کیا ہو مساوین ہو لیکن اگر افراد آپس میں مساوین نہیں ہیں وہ مانا ان میں کمی بھیشی کے ساتھ پایا جا رہا ہے پھر تو معلوم ہوا اس صورت میں المطلق و یجری علا اطلاق ہی ولا قائدہ نہیں لگے گا بلکہ کیا لگے گا المطلق و زائی اطلق و یرادو بھیل جیسے دیکھئے ابھی اس نے کیا کہا کل مملوکن لے فہوا میرا ہار مملوک کیا ہے اور مملوکیت کے اندر مالانا تمام افراد برابر ہیں جی غلام کا ایک قسم کے عام غلام ہے مدبر ہے امی ولد ہے مقاتب ہے تو ان ساروں میں مملوکیت کیا برابر ہے معلوم ہو تمام افراد مملوکیت میں مصاوی جب مصاوی نہیں تو کونسا قانون لگے گا المطلق و زائی اطلق و یرادو بھیل بردل کمی بیشی ہے تو کامل مراد دینا پڑے گا اور کامل جس میں مملوکیت ہے وہ آزاد ہو جائیں گے اور جب تمام افراد برابر ہوں پھر کونسا ذاتہ لگتا ہے المطلق و زائی اطلق و یجری علا اطلاق ہی معلوم ہوا اب وہ مملوک جو ہے یا عام غلام ہے مثلا تو چاہے کافر ہے چاہے مومن ہے چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے سارے برابر مملوکیت میں کافر ہو تو وہ اس میں بھی مملوکیت ہے عام غلام کامل مسلمان ہے تو اس میں بھی مملوکیت عام غلام برابر ہے مملوکیت باندی ہے اس کے اندر بھی مملوکیت غلام ہے مرد ہے اس کے اندر بھی مملکیت ان ساروں میں برابر دو اب ان کے سلسلے میں یہ سارے آزاد ہو جائیں چاہے کافر ہو چاہے مومن ہو چاہے مرد ہو چاہے عورت اطلاق اسی طرح اسی طرح اطلاق پر رہے گا اسی طرح کون سے آزاد ہونے سے مدبر جے اور امہ ولد جے تو مدبر وہ چاہے کیا ہو مومن ہو چاہے کافر ہو چاہے کیا ہو مرد ہو چاہے عورت ہو ان ساروں کے اندر مملکیت کیا ہے کامل ہے برابر ہے سب کے اندر مملکیت برابر ہے اور جب برابر ہو تو کونسا قائدہ لگا کرتا ہے المطلق و یجریعلا یہ سارے مولانا آزاد ہو جائیں سمجھ میں آیا اور بات سب کو سمجھ میں آگئے گئی تو وہ قائدہ اس وقت لگتا ہے جب تمام افراد مسابعی ہیں آپ تمام افراد مسابعی لیاں مطلق کو اپنے اطلاق پر جاری کر دیں اور اگر مولانا کمی بیشی ہے ان افراد کے اندر مانا کے اندر پھر کیا جائے گا پھر دوسرا قانون لگے گا المطلق و ازای اطلق و یرادو بھیل بردو القامل اور کبھی کبھار حقیقت کو ترک کیا جاتا ہے سیاق کلام کی دلالت کے ساتھ سیاق کلام کہتے ہیں کلام کا چلاو چلاو کلام کا چلاو مرادو نہیں ہے بھئے مسلمانوں نے کفار کے قلعے کا محاصرہ کر لیا حربی ہے جنگ ہے ان کے ساتھ کافروں کے وطن پر حملہ کیا اور قلعے کا محاصرہ کر لیا اب اس قلعے کے اوپر کفار ہیں نیچے مسلمانوں نے گھیرہ ڈالا ہوا ہے ایک کافر کو مسلمان کیا کہتا ہے انزل نیچے اترا کہتے ہیں وہ نیچے اترایا تو اس کو امان حاصل ہوگی کیا حاصل ہوگی امان حاصل ہوگی بھئے سمجھ میں آیا کیونکہ یہ کلام اس وقت کہا جاتا ہے جب کسی کو امان دے دی جائے کہ آجاؤ بھئے آجاؤ معلوم ہوا اب اس کو قتل نہیں کیا جائے گا اس کو امان ہوگی لیکن اگر مسلمان نے یہ کہا انزل انکون تراجلن اگر تو مرد ہے تو نیچے اتر اب بھی وہ انزل کہہ رہا ہے اور انزل کی وجہ سے کیا حاصل ہوتا تھا امان لیکن آپ معلوم ہوا آگے انکون تراجلن کلام کا چلاو بتلا رہا ہے کہ یہاں وہ امان نہیں دے رہا بلکہ اس کو کیا کر رہا ہے دھمکی دے رہا ہے کیا کر رہا ہے دھمکی دے رہا ہے تو مسلمان نے ہر بی سے کہا انزل نیچے اترہ کان آمینن وہ معمون ہوگا من ولا ہوگا ولا قال انزل انکون تراجلن تو نیچے اترہ اگر تو مرد ہے تو دیکھو انزل کیا کر رہا تھا کیا ترازہ کر رہا ہے آمان معمون ہو اس کو آمن دیا جائے لیکن انکون تراجلن آگے کل سے آخر کلام کیا بتلا رہا ہے بھئی حقیقی معنی یہاں مراد آمن نہیں مراد بھئی تو فنہ ظل وہ اترہ نہیں ہوگا حربی نے کہا کیا طلب کر رہا ہے ورنہ حربی آمن طلب کر رہا ہے امن دے دو فقال مسلم مسلمان نے کہا لیکن لیکن میں نے تجھے کیا دے دیا تقدیر کلام میں نے بتلا دیا الامان الامان کہے دیا کان آمنا تو وہ کیا ہوگا مامون ہوگا منولا ہوگا اور اگر مسلمان نے یہ کہا وَلَوْ قَالَ الْأَمَانَ سَسَتَعْلَمُ مَا تَلْقَاغَدَوْا وَلَا تَاجَ الْحَتَّةَرَ الْأَمَان انقریب تو جان لے گا جو تیرے ساتھ کیا جائے گا کل جو تیرے ساتھ ہوگا وہ تو جان لے گا تو جلدی نہ کر یہاں تک کہ تُو دیکھ لے بھئی تو اس صورت میں اس کو امان حاصل اگرچہ وہی لعظم سے شروع میں کہا الامان اور اسی سے پہلے کیا آ رہا تھا اس کو کیا حاصل ہو رہا تھا امن حاصل ہو رہا تھا لیکن اب چون کلام کا چلاو بتلا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے سَتَالَمُ مَا تَلْقَاغَدَن تو انقریب جان لے گا مَا اس چیز کو تلقا جس سے تُو ملاقات کرے گا غدن کل یعنی جو کچھ تیرے ساتھ پیش آئے گا اس کو تُو دیکھ لے گا معلوم وہ دھمکی دے رہا ہے معلوم ہوا دھمکی دے رہا ہے وَلَا تَاجَلْ اَرْجَلْدِ نَكَرْ حَتَّى تَرَا یہاں تک کہ تُو دیکھ لے تیرے ساتھ کیا کیا جاتا ہے یہاں تک کہ تُو میری بہادری دیکھ لے وغیرہ سمجھ میں آیا ہے بھئی تو یہ معلوم ہوا بھئی اب امان نہیں ہے بھئی چلاو کلام کا سیاق کلام کیا بس لارا ہے بھئی حقیقی معنی مراد ہے نہیں ہے بھئی فَنَزَلَا پَسُوْتَرَا لَا يَكُونُ آمِنًا تو وہ مامون نہیں ہوگا وَلَوْ قَالَ اِشْتَرِ لِي جَارِيَةً لِتَخْدِمَنِّي بھئی آپ نے ایک آدمی کو کہا بھئی میرے لئے ایک باندھی خرید کر لاؤ اشْتَرِ لِي جَارِيَةً میرے لئے جا تو ایک باندھی خرید لی تقدیمہ نہیں تاکہ وہ میری کیا کرے خدمت کرے وہ گیا مالانا آپ کے لئے ایک اندھی باندھی خرید کر لے آیا یا مالانا اپاہج باندھی خرید کر لے آیا کہتے ہیں یہ موکل کی طرف سے نہیں ہوگی موکل پر یہ لازمہ نہیں ہوگی بلکہ کس کی طرف سے شمار ہوگی وکیل کی طرف سے شمار ہوگی کیوں آپ نے تو مطلق کہا تھا اشْتَرِ لِي جَارِيَةً میرے لئے ایک تو اندھی بھی باندھی ہے یا نہیں اپاہج بھی باندھی ہے لیکن یہ معلوم ہوا حقیقی مانا مراد نہیں کوئی بھی باندھی مراد نہیں بلکہ مقصد کیا ہے باندھی کے خریدنے کا خدمت ہے اور خدمت صحیح باندھی ہو اس سے تو لی جا سکتی ہے اپاہج یہ اندھی سے خدمت ہے بلکہ ان کی تو خدمت کرنا پڑے گی اُلٹا بھئی تو سیاقِ کلام نے بتلا دیا بھئی وَلَوْ قَالَ اشْتَرِ لِي جَارِيَةً خرید لے تو میرے لئے باندھی لی تختی منی تاکہ وہ میری خدمت کرے تو فش ترہ تو وکیل نے خرید لیا الْعَمْيَاءَ اندھی کو اَوِشَلَّاءَ يَا اَبْاہَجْ کو لَا يَجُوزُ تو یہ جائز نہیں موکل کی طرف سے نہیں ہوگی وَلَوْ قَالَ اگر آپ نے بھئی آپ نے کہا ایک آدمی کو بھئی میری لئے ایک باندھی خرید کر لاؤ تاکہ میں اسے وطی کر سکھوں وہ آپ کے رضاعی بہن باندھی تھی اس کو خرید کر لے آیا تو اس صورت میں یہ اب آپ کی طرف سے نہیں شمار ہوگی بلکہ کس کی طرف سے ہے یہ وکیل ہی پر رہے گی وکیل کے لئے شمار ہوگی اس لئے کہ آگے کلام کا چلاو بتلا رہا ہے سیاقِ کلام بتلا رہا ہے کہ یہاں اگرچہ وہ بھی باندھی ہے لیکن یہاں مقصد کیا ہے خریدنے کا وطی اور جو رضاعی بہن ہے وہ تو کیا ہے حرام ہے آدمی کا وَلَوْ قَالَ اِشْتَرِلِي جَارِيَةً حَتَّى عَتَى 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 خرید لے میری لئے تو ایک باندھی تاکہ میں اسے وطی کروں فَشْتَرَا اُخْتَهُ مِنَ الرِّضَاعِ اس نے اس کے لئے رضاعی بہن خرید رہی یعنی ایک ہی عورت کا دودھ پیا تھا دونوں نے بچپن میں لَا يَقُونُ عَنِ الْمُعَقِّلِي تو یہ شرام آنا نا موکل کی طرف سے نہیں ہوگی اس پر لازم نہیں ہوگی وَعَلَا هَذَا قُلْنَا اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ کیا بھئی ہم نے کیا کہا سیاق کلام کی وجہ سے کبھی حقیقت کو کیا کر دیا جاتا ہے ترک کر دیا جاتا ہے بھئی حدیث آتی ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وَعَلَا هَذَا قُلْنَا فِي قَوْلِي عَلَيْهِ السلام کے حضور ہم کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے اس قول میں حدیث ہے بھئی اِذَا وَقَادْ زُبَابُ فِي تَعَمِ اَحَدِكُمْ جب واقع ہو جائے مکھی تم میں سے کسی ایک کے کھانے کے اندر فَمْ قُلُوهُ تو اس کو دُبُو دو کھانے میں واقع ہے تو کیا کرو اس کو دُبُو دو سُمْ مَنْ قُلُوهُ پھر اس کو کیا کر دو نقل منتقل کر دو یعنی نکال دو فَإِنَّ فِي اِحْدَاجَنَا حَيْهِ دَاعَن اس لیے کہ اس کے پروں میں سے دونوں پروں میں سے ایک میں مرض ہے وَفِي الْأُخْرَى دَوَاعَن اور دوسرے کے اندر کیا ہے دواء ہے ایک میں مرض ہے ایک میں دواء ہے اس کی بھئی سمجھ میں آیا وَإِنَّهُ لَيُقَدِّمُ دَاعَا عَلَى الدَّوَاعِ اور یہ جو مکھی ہے یہ آگے مقدم کرتی ہے کس کو بیماری کو کس پر دواء پر یعنی اس پر کو مقدم کرتی ہے جس میں بیماری ہے اس پر پر جس میں کیا ہے جس میں دواء ہے بھئی بات سمجھ میں آئی بھئی تو اب دیکھو حدیث کے اندر کیا آیا کہ جب مکھی کھانے میں آیا اس کو کیا کرو اچھی طرح ڈبو دو ایک پر میں کیا ہے اس کے بیماری ہے اور وہ کیا کرتی ہے اس پر کو ڈبوتی ہے بھئی سمجھ میں آیا تو تم اچھی طرح ڈبو دو تاکہ دوسرا پر بھی ڈوب جائے جس کے اندر اس کی دواء ہے دواء ہے اچھا اب یہاں حدیث کے اندر کیا آیا فَنْ قُلُوحْ اَمَرْ آیا پھر کیا آیا سُمْ مَنْ قُلُوحْ یہ بھی کیا آیا امر آیا اور امر کس لیے آیا کرتا ہے حجوب کے لیے والا آپ آگے پڑھیں گے بھئی کسی چیز کو واجب کر دیتا ہے ہمارا ندر دوسرے پر لازم کر دیتا ہے لیکن سیاقِ کلام بتلا رہا ہے کہ یہاں امر وجوب کے لیے نہیں کیونکہ یہ جو امر آ رہا ہے یہ امرِ تعبدی نہیں ہے بطور عبادت کے اس کا حکم نہیں دیا جا رہا کیونکہ اس میں کوئی تعظیم معبود کی تعظیمہ نہیں ہے تعظیم نہیں ہے بلکہ یہ بطور شفقت کے دیا جا رہا ہے حضور خدا ہے سیاقِ کلام بتلا رہا ہے یہ شفقت کے لیے امر دیا جا رہا ہے کیونکہ حضور کیا بتلا رہا ہے کہ اس کے ایک پر میں کیا ہوتی ہے بیماری ہوتی ہے اور وہ بیماری والے پر کو کیا کرتی ہے ڈبوتی ہے تو تم کیا کرنا اس کے اچھی طرح ڈبو دینا تاکہ دوسرے پر جس کے اندر اس کی دوا ہے وہ بھی اس میں ڈوب جائے سمجھ میں آیا بھئی تو معلوم ہوا یہ عمر تاکہ یہ عمر تاہبودی نہیں ہے بلکہ کسی دیا جا رہا ہے شفقت کے طور پر دیا جا رہا ہے جب یہ عمر تاکہ نہیں تو معلوم ہوا یہ عمر وجود کے لیے بھی نہیں بلکہ یہ شفقت کے طور پر ہے اور یہ استحبام کے لیے ہوگا کر لیا تو ٹھیک نہ کیا تو گناہ کوئی نہیں سمجھ میں آیا تو یہ کس چیز سے پتا چلا آپ کو بھئی سیاہ سے آگے ویلت حضور نے کہ اس کے ایک پار میں کیا ہوتی ہے بیماری بھئی معلوم ہوا یہ کس لئے حضور حکم فرما رہے ہیں شفقت کے طور پر بھئی کہ بیماری سے تاکہ تم بچ جاؤ بھئی تو کہتے ہیں دلت سیاہ کلامی دلالت کی سیاہ کلام نے علا ان المقل لدفع العذا کہ یہ ڈبونا جو ہے عذیت تکلیف کو دور کرنے کی ہے بیماری کی تکلیف اَنَّا ہم سے لَا لِأَمْرِنْ تَعْبُدِيِّنْ یہ کسی عمرِ تَعْبُدِی کی وجہ سے عمرِ تَعْبُدِی جس کو بطور عبادت کرنے کا خکم دیا جائے یہ عمرِ تَعْبُدِی کے طور پر نہیں ہے حَقًا لِلْشَرْعِ کہ یہ حق ہو کس کا ہاں کہ عمرِ تَعْبُدِی کے طور پر بطور حق لِلْشَرْعِ کے نہیں ہے بطور شریعت کے حق کے نہیں ہے فَلَا يَكُونُ لِلْإِجَابِ تو یہ لحاظہ یہ ایجاب کے لئے نہیں ہوگا یعنی واجب کرنے کے لئے نہیں ہے یہ عمر بھئی وَقَوْلُهُ تَعْلَى اور اسی طرح اللہ کا یہ قول ہے بھئی کیا اِنَّمَتْ صَدَقَاتُ لِلْفُقَرَائِ عَقِيبَ قَوْلِهِ تَعْلَى یہ آیت ہے مولانا سورہ توبہ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں بھئی آیت نمبر اٹھاون ہے جی اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ بھئی حضور علیہ السلام کیا فرماتے تھے زکاة وغیرہ تقسیم فرماتے تھے تو یہ منافقین عیب اعتراض کیا کرتے تھے کہ آپ نے صحیح تقسیم نہیں فرمائی یعنی ان کو یہ امید اور لالچ ہوتا تھا کہ ہمیں بھی اس میں سے کیا ملنا چاہیے کچھ حصہ اور مال ملنا چاہیے تو چنانچہ حضور پر آ کر اعتراض کرتے کہ یہ حضور نے تقسیم صحیح نہیں فرمائی سمجھ میں آیا تو اللہ نے آگے اس زکاة کے مصارف بیان کر دیئے کہ زکاة ان ان لوگوں کا حق ہے ان ان لوگوں کا اور تم ان میں سے کوئی بھی نہیں لہٰذا تمہارا تو حق ہے تو ان کی امید ختم کرنے کے لیے اللہ نے زکاة کے مصارف بیان کر دیئے تاکہ جب انہیں پتا ہے ہم مصرف بھی نہیں ہیں ہمیں تو دین ہی جا سکتی تو لہٰذا ان کی تمہ اور امید بھی کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی دیکھئے بھئی اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ اور ان میں سے با منافقیت میں سے بعض وہ ہیں جو آپ پر عیب لگاتے ہیں تعان کرتے ہیں آپ پر فِي الصَّدَقَاتِ کس میں ہے؟ صَّدَقَات میں یعنی زکاة میں فَإِنْ اُعْتُوا مِنْهَا رَزُو اگر ان کو کچھ دے دیا جائے اس میں سے تو یہ راضی ہوتے ہیں وَإِلَّمْ يُعْتَو مِنْهَا اور اگر ان کو کچھ بھی نہ دیا جائے اس میں سے اِزَاہُمْ يَسْخَتُونَ تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ ناراض ہوتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ رَزُو مَا آتَاہُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اور اگر یہ راضی ہو جاتے اس پر جو ان کو دیا ہے اللہ نے اور ان کے رسول نے وَقَالُو اور یوں کہہ دیتے حَسْبُنَ اللَّهُ اللہ ہی ہمارے لئے کافی ہے سَيُهْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ عن قریب ہمیں دے دے گا اللہ اپنے فضل سے اور اللہ کا رسول اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ یقیناً ہم اللہ کی طرف کیا ہیں رغبت رکھنے والے ہیں اِنَّمَا صَدَقَاتُ لِلْفُقَارَا یہ آیت ہے مارانا صدقات جو ہیں وہ فقارا ہی کے لئے ہیں وَالْمَسَاقِينِ اور جو مساقین ہیں وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا آرَا صدقات مرح زکاة ہے زکاة کس کے لئے ہے فقارا کے لئے مساقین کے لئے ہے وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا اور جو اس پر عامل ہیں جو اس پر کیا مانا عامل ہیں جو اس کو وصول کرنے والے ہیں جو اس کو ان کا حق ہے وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ اور مُؤَلَّفَةُ الْقُلُوبُ کے لئے ہے مُؤَلَّفَةُ الْقُلُوبُ وہ لوگ جن کو تعلیف قلب کے لئے دی جاتی تھے کچھ مال وغیرہ حضور صلی اللہ علیہ فرماتے تھے تاکہ اسلام کی طرف یہ لوگ راغب ہو جائیں اسلام کی طرف کیا ہو جائیں مال دیتے تھے حدیعہ وغیرہ تاکہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں اسلام لے آئیں بھئی یا کچھ نومسلم ہوتے تھے نیا نیا اسلام لاتے تو ان کو کیا کرنے کے لئے اسلام کی طرف مزید پختہ ہو جائیں تاکہ اسلام پر حضور کیا کرتے تھے کچھ مال وغیرہ دیا کرتے تھے یہ مُؤَلَّفَةُ الْقُلُوبُ ہیں یعنی ان کی دل جوئی کے لیے دیا جاتا تھا اور محلفت القلوب کے حق دار ہیں وَفِرْ رِقَابِ اور کس کے اندر جی جائے گی مولانا زکاة رِقَاب گردنوں میں یعنی گردن چھڑانے کے اندر بھئی یعنی غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے وَالْغَارِمِينَ اور کس کے اندر بھئی قرضداروں میں یعنی قرضداروں کے قرضے کی ادائیگی میں یہ صدقات دیا جائیں گے وَفِی سَبِیلِ اللَّهِ اور وہ جو کس میں ہیں مولانا اللہ کے راستے میں نہیں وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں ان کا حق ہے وَبْنِ سَبِیلِ اور جو مسافر ہیں ابن سبیل کس کو کہتے ہیں مسافر کو کہتے ہیں بھئی یہ کنیت ہے مسافر کے عربی میں اور مسافروں کے لیے ہے فَرِضَةً مِّنَ اللَّهِ یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے حکم ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ خوب جاننے والے اور خوب حکمت والے ہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو دیکھو یہاں پر یہ منافقین کیا تھے امید اور تمہ رکھتے تھے اس کے اندر کہ ہمیں بھی کیا ملے گی یہ صدقات وغیرہ ملیں گے اور جب ان کو نہ ملتا تو وہ حضور پر سان کیا کرتے تھے اعتراض کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے زکاة کے مفارض ہی بتلا لیے کہ زکاة تو ان لوگوں کا حق ہے تو اب ان کی امید کیا ہو گئے اعتراض کرنے کی کوئی صورت بھی باقی نہ رہی اب یہ آیت ہے اس میں مولانا جو زکاة زکاة کے مسارت بیان ہوئے وہ آٹھ ہوئے کتنے بیان ہوئے آٹھ قسم کے افراد ہیں آٹھ قسم کے بھئی لیل فقرائی والمساکینی یہ آٹھ ہیں بھئی تو ایمہ اور یہ آٹھ پر لام استحقاق آیا لام بھئی یہ لوگ یہی لوگ کیا ہیں مستحق ہیں یہی لوگ کیا ہیں اور درمیان میں وہ آیا میں کہتا ہوں جانی ریتن وعامرن وہ کس لیے آتا ہے جمعیت کا فائدہ دیتا ہے معلوم وہ آنے کے اندر زید اور عمر دونوں جمع ہیں یعنی دونوں آئے ہیں دونوں کیا ہیں آئے ہیں تو یہاں پر بھی وہ آیا اور وہ کس لیے آیا کرتا ہے جمع کرنے کے لیے معلوم اور نیز جمع کے سیغے آئے کیا آئے اور جمع کے کم از کم کتنے افراد ہوں گے تین افراد تو چنانچہ امام شافر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں لام استحقاق آیا ہے واو جمع آیا ہے اور جمع کے سیغے آئے ہیں اور آٹھ قسمیں بیان ہوئیں تو ہر قسم کے کم از کم کتنے افراد تین افراد اور واو جمع آیا یعنی ہر قسم کو دینا پڑے گا اور ہر ایک میں سے کم از کم کتنے افراد کو دینا پڑے گا تین معلوم وہ کتنے افراد کم از کم چوبیس کو دینا پڑے گا کم از کم کتنے کو چوبیس کو دینا پڑے گا یہ امام شافر رحم اللہ فرماتے ہیں ہم احناف جواب دیتے ہیں کہ یہاں سیاق کلام بتلا رہا ہے کہ یہاں حقیقی بانہ مراد سلام استحقاق آیا ہے جس کا حقیقی معنی تو یہ یہ کہ یہ سارے مستحق ہوں اور واو جمع آیا ہے اور کتنے آئے ہیں سامت جمع کے سیغے ہونے تو تین تین چاہیے واقعی چوبیس افراد ہونے چاہیے لیکن کلام کا چلاو سیاق کلام بتلا رہا ہے مولانا کہ یہاں حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ یہ مسارک کس لئے بیان ہو رہے ہیں تو یہاں پر تو یہ لام استحقاق کے حقیقی معنی کو کیا کیا جائے گا تر کیا جائے گا سیاق کلام کی وجہ سے کیونکہ سیاق کلام بتلا رہا ہے کہ یہ مسارک کس لئے بیان ہو رہے ہیں ان کی امید کو وہ جو منافقین تمہ اور امید رکھتے تھے ان کی امید کو ختم کرنے کے لئے یہ آٹھ مسارک بیان ہوئے ہیں اس لئے نہیں بیان ہوئے کہ ان آٹھ میں سے ہر ایک کو اور ہر ایک میں سے کم از کم از تین کو دیا جائے گا بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ سیاق کلام نے بتلایا بھئی سیاق کلام نے لہٰذا ان میں سے کسی ایک سنف کو دے دیا جائے تو بھی کافی ہے اور ایک سنف کے بھی تین فرد نہیں کسی ایک فرد کو بھی دے دیا جائے تو بھی کیا ہو جائے گی زکاة آدھا ہو جائے گی جبکہ امام امام شافی رحملہ لیکن از ایک مسئلہ بڑا مشکل ہے کہاں تلاش کرے آدمی تین تین تلاش کرے اور ان کو پھر ادا کرے وَقَوْلُهُ تَعَلَى اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَائِ اور اللہ کا یہ قول جو ہے کہ اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَا آخر تب یہ آیت عقیب قول اللہ کے اس قول کے عقب میں وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِذُكَ فِي الصَّدَقَاتِ اور ان منافقین میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو کیا ہیں آپ پر اعتراض کرتے ہیں تعان کرتے ہیں عیب لگاتے ہیں فِي الصَّدَقَات صدقات کے بارے میں تو اللہ کا یہ قول کونسا قول بھئی اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَا یہ دلالت کرتا ہے اَنَّا ذِكْرَ الْأَصْنَافِ لِقَتَ اِتَّمْعِهِمْ مِنَ الصَّدَقَاتِ کی اصناف کا ذکر کس لئے ہوا ہے تاکہ ان منافقین کی تمہ اور امید کو کار دیا جیمین الصَّدَقَات کس سے صدقات سے بھی بیان المصارف الہا اس کے مصارف کے بیان کرنے کے ساتھ جب اس کے مصارف بیان ہو گئے اور یہ تو ان میں سے کوئی بھی نہیں تو ان کی امید کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی فَلَا يَتَوَقَّفُ الْخُرُوجُ عَنِ الْعَوْدَةِ عَلَى الْعَدَةِ تو لہٰذا خروج عَنِ الْعَوْدَةِ یعنی ذمہ داری سے نکلنا خروج عَنِ الْعَوْدَةِ نکلنا یہ موقوف نہ رہے گا عَلَا الْعَدَاءِ الْقُلِّ ان سب کی طرف پر سب کو عَدائیگی کرنے پر عَلَا الْعَدَاءِ الْقُلِّ سب کو عَدائیگی کرنے سے ہی ذمہ داری سے نہیں نکلے گا بلکہ ان میں سے کسی ایک کو بھی ادا کر دے تو ذمہ داری سے نکل جائے گا یعنی زکاة ادا ہو جائے گی فریضہ کیا ہے ادا ہو جائے گا تو ذمہ داری جو زکاة کی ہے جو فریضہ ہے اس سے نکلنا ان سب کو ادا کرنے پر موقوف نہیں ہے بلکہ کسی ایک کو بھی ادا کر دے تو کیا ہو جائے گی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جائے گا بھئی بات سمجھ میں آئی کوئی مشکل بات تو نہیں سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئے جی اچھا وَالرَّابِعُ اور چوتھی جگہ مانانا قَدْ تُرَقُ الْحَقِيقَةُ بِدَلَالَةٍ مِّن قِبَلِ الْمُتَقَلِّمِ کبھی کبھی حقیقت کو ترک کیا جاتا ہے بِدَلَالَةٍ ایسی دلالت کے ساتھ مِن قِبَلِ الْمُتَقَلِّمِ جو کس کی طرف سے ہے یعنی متقلم کی ذات میں ہی اس بات پر دلالت ہے کہ حقیقی معنی مراد یا متقلم کا حال اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ حقیقی معنی مراد تو اس کی ذات یا اس کا حال دلالت کرے گا مثال دیکھئے مثال اللہ کا یہ قول ہے فَمَنْ شَا فَلْيَوْمِن وَمَنْ شَا فَلْيَقْفُر بس جو چاہے وہ ایمان لیا ہے اور جو چاہے فَلْيَقْفُر وہ کیا کرے کفر کرے فَلْيَقْفُر امر کا صیغہ آیا اور امر کا کس لئے آیا کرتا ہے وجوب کے لئے لیکن ادنا درجہ کیا ہے اباحات یعنی مباہ ہے جائز ہے یہ کام کرنا تو امر کا اعلیٰ درجہ ہے وجوب اور ادنا درجہ کیا ہے اباحات یعنی کسی چیز کے اجازت دینا سمجھ میں آیا تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے گویا کفر کرنا بھی مباہ ہوا اس کی بھی کیا ہو گئی اجازت ہو گئی بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو کفر کی بھی اجازت ہو گئی لیکن والانا دلالت ہے متقلم کی طرف سے اللہ جو اس کلام کے متقلم ہے ان کی ذات اس کا دلالت کر رہی ہے کہ یہاں امر کا صیغہ اباحات کے لئے نہیں ہے والانا بلکہ زجر اور ڈانڈ ڈپٹ کے لئے ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے سب کچھ بتلا دیا اور اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے ہم نے بتلا دیا آخرت میں ایمان والے ہی کامیاب ہوں گے کفر والے جہنم میں ڈالے جائیں گے اب جس کا دل چاہتا ہے ایمان لائے جس کا دل چاہتا ہے تو یہ ڈانڈ کے طور پر کہا جاتا ہے اس قسم کا کلام اجازت دینا مقصد مثلاً بھئے استاد پڑھاتے پڑھاتے تھک گیا منتیں کرتا رہا بھئے سب اقیاد کر لو انتحان کی تیاری کر لو کر لو لیکن کوئی تعلیمی لہم ہے وہ پھر بھی تیاری نہیں کرتا استاد اسے کیا کہتا ہے تم پڑھو یا نہ پڑھو تمہاری مرضی ہے تو کیا مانا اس کا یہ مانا ہے کہ تم نہ پڑھنے کی اب اجازت ہے نہیں بھئی بلکہ یہ تو کیا ہے بطور ہے ڈانڈ ڈپٹ کے کہا جاتا ہے بھئے تو یہاں بھی اسی طرح ہے وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَلَى حَكِيمٌ اور یہ اس وجہ سے مالنہ یہ حقیقت کو ترک کیا گیا مالنہ کیوں کیونکہ اللہ تعالی حکیم ہیں حکمت والے ہیں اور حکمت والا ہمیشہ اسی چیز کا حکم کیا کرتا ہے جس کے اندر فائدہ اور نفع اور مسلحت کو کیا ہو فائدہ نفع اور مسلحت کو اور کسی ایسی یہاں پر حکم ہو رہا ہے کفر کا اور کفر کے اندر کوئی مسلحت فائدہ نہیں ہے کفر کے اندر کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا اللہ نہ کفر کو کیونکہ اس کے اندر تو کیا ہے مالک کی نافرمانی ہے مالک کی اور مالک کی نافرمانی کو کوئی شخص پسند کرتا ہے ہر ایک اس کو برا سمجھتا ہے معلوم ہوا یہاں حقیق معنی مراد نہیں ہے تو اللہ تعالی حکمت والے ہیں والکفر کبیح اور کفر کیا ہے کبیح ہے والحکیم اللہ یعمر بھی اور حکیم تو کبھی کام کا حکم نہیں کیا کرتا فیترکو دلالت اللفظ پس ترک کر دیا جائے گا لفظ کی دلالت کو علی الامری عمر پر جو عمر پر لفظ دلالت کر رہا کو ترک کیا جاتا ہے کیا جائے گا بحکمت الامری ای بھی سببی جی عمر دینے والے کی حکمت کے سبب سے یعنی اس کے حکیم ہونے کے سبب سے سمجھ میں آیا بھئی وَعَلَا هَذَا قُلْنَا اسی بنا پر ہم کہتے ہیں اِذَا وَقَّلَ بِشِرَائِ اللَّحْمِ فَإِنْكَانَ مُصَافِرًا نَزَلَ عَلَى الطَّرِيقِ فَهُوَ عَلَى الْمَطْبُوخِ عَوَ عَلَى الْمَشْوِيِّ بھئی ایک آدمی نے کسی کو وکیل بنایا پیسے دیے جاؤں میری لئے گوشت خرید کر لاؤو مانانا آپ یہ گوشت متعق بولا مانانا چاہے وہ پکا ہوا لائے کچھا لائے اور ویسے پکا ہوا ہو یا بھونا ہوا ہو ہر قسم کا گوشت شامل ہے کوئی بھی خرید کر لائے تو کیا ہونا چاہیے کس کی طرف سے ہونا چاہیے موکل کی طرف سے ہونا چاہیے لیکن کبھی موکل کا حال تلالت کر رہا ہوتا ہے کہ فلا قسم کا گوشت مراد ہے فلا قسم کا مراد ہے نہیں مثلا منگوانے والا مسافر ہے راستے میں اس نے پڑاؤ ڈالا ہے آپ یقینا جب اس نے کسی کو وکیل بنایا تو کس قسم کا گوشت منگوائے گا کچھا یا پکا پکا منگوائے گا اس کے بعد باہر بھی نہیں ہے پکانے کے تو اب آپ مانانا آپ کو اس نے وکیل بنایا تھا اور آپ اس کے بعد کچھا گوشت لے گئے تو یہ موکل کی طرف سے نہیں بلکہ یہ محمول ہوگا کس پر یہاں بھئی تو یہ دیکھا متقلم کے حال نے دلالت کر دی وہ مسافر ہے اس نے دلالت کر دی مانانا کہ یہاں حقیق مانا مراد یا مانانا اگر گھر والا ہے کوئی وہ مارکن منگوائتا ہے گوشت تو اس صورت میں یہ کونسا گوشت مراد ہوگا کچھا گوشت تاکہ وہ گھر لے جائے اس کو گھر میں پکائے اور خود بکھائے اور سب کو بکھلائے تو مارکن حال دلالت کر دیتا ہے دیکھا ہوئے وَالَحَادَا قُلْنَا اسی بنا پر ہم کہتے ہیں اِذَا وَقَّلَ بِشِرَائِ اللَّحْمِ اگر وکیل بنایا گوشت قریدنے کے لئے فَإِنْكَانَ مُسَافِرًا اگر وہ مسافر تھا موکل ایسا مسافر نَزَلَ عَلَى الطَّرِقِ جو راستے پر نازل اترا ہے نازل ہوا ہے فَهُوَا یعنی پڑھاو ڈالا ہے اس نے کہیں رہا فَهُوَا عَلَى الْمَطْبُوخِ تو یہ توقیل محمول ہوگی کس پر پکے ہوئے پر اَوَا عَلَى الْمَشْوِیِ یا بھنے ہوئے گوشت پر وَإِنْكَانَ صَاحِبَا مَنزِلٍ اور اگر موکل گھر والا ہے فَهُوَا عَلَى النِّيِّ تو یہ محمول ہوگا کس پر بھئے یہ توقیل شرائل لحم محمول ہوگی کچھے گوشتر وَمِنْ حَاظَ النَّوْعِ يَمِينُ الْفَوْرِ اور اسی نوع سے ہے یمینِ فَوْر بھئی یمینِ فَوْر یاد رکھو وہ قسم ہے جو اسی حالت اور اسی وقت سے متعلق ہوتی ہے جب وہ قسم اٹھانے والا وہ قسم اٹھائے جب متقلم وہ قسم اٹھائے یمینِ فَوْر بھئی اسی حالت اور اسی وقت سے متعلق ہوتی ہے جلدی جلدی لکھو بھئی یمینِ فَوْر اسی وقت اور اسی حالت سے متعلق ہوتی ہے جب متقلم نے قسم کھائی جب متقلم نے قسم کھائی سمجھ میں آیا تو یمینِ فَوْر بھی اسی قبیل سے ہے مالانا مسئلہ نے ایک آدمی کو آپ نے دعوت دی او بھئی میرے ساتھ ناشتہ کرو اس نے کہا وَاللَّهِ لَا اَتَغَدَّ غَدَ غَدَ یاد رکھو مالانا غَدَ چاشت کے کھانے کو کہتے ہیں کس کو جب سورج تھوڑا سا بلند ہو جائے یہی آٹھ نو بجے کا وقت بھئی دس سمجھ میں آیا ہے یہ وقت کیا کہلاتا ہے چاشت کا وقت کہلاتا ہے خدیم مالانا پہلے یہ ناشتہ وغیرہ نہیں ہوا کرتا تھا ہم تو اب ایک ناشتہ کرتے ہیں دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں پھر ایک رات کا کھانا کھاتے ہیں نہیں صبح صبح کام پر نکل جاتے آٹھ نو بجے واپسی ہوتی چاشت کا وقت ہوتا دوپہر کا کھانا تیار ہوتا تھا یہی کھانا کھا لیا اور پھر دوسرا کھانا مغرب سے پہلے پہلے کیا کر لیا مغرب کے وقت رات کا کھانا تیار وہ بھی کھا لیا تو یہ چاشت کا کھانا ہوتا تھا تو آج کل یوں کو ناشتہ کہلو بھئی نو بجے تو آج کل ناشتہ ہی ہوتا ہے تو اس نے کیا کہا آؤ میرے ساتھ ناشتہ کرو آپ کے ساتھ ہی نے کہا آپ نے کہا واللہ میں ناشتہ نہیں کروں یہ یمین فور ہے معلوم ہوا یہ اسی وقت اور اسی موقع سے متعلق ہے یہ معنی نہیں معنی تو حقیقی یہ ہے کہ اب زندگی بھر آپ کبھی بھی ناشتہ کر لیں فوراں کیا ہو جائیں گے کیونکہ آپ نے کہا کیا کہا ہے واللہ الہ اتغدہ واللہ میں ناشتہ نہیں کروں گا لیکن یہ یمین فور ہے معلوم ہوا اسی وقت اور اسی حالت سے متعلق ہے یعنی ابھی یہ جس ناشتہ کی طرف آپ نے مجھے بلایا ہے یہ میں لہذا اگر آپ بعد میں جاتے ہیں اپنے گھر ناشتہ کر لیتے ہیں تو حانس نہیں یا کسی اور کے ساتھ جا کر ناشتہ کر لیتے ہیں تو حانس نہیں کیونکہ یہ یمین فور تھی یہ اسی ناشتے سے متعلق ہے جس کے قسم اٹھائے یا مرنہ ایک شخص ہے اس کی بیوی گھر سے نکلنے لگی کسی کام کے لیے اس نے کہا منع کیا نہ جاؤ باہر بیوی پھر باہر جا رہی ہے کہ میں تو شاپنگ کرنے ضرور جاؤں گی سمجھ میں آیا تو اس نے کہا واللہ اس نے کیا کہا این خراج تھی فانتی طالقن اگر تُو گھر سے نکلی تو تجھے طلاق ہے بڑے غصے میں آیا تو یہ یمین فور ہے مالنہ کلام کا تقاضی تو یہ ہے اس نے کہا این خراج تھی اگر تُو نکلی فانتی طالقن تجھے جب بھی وہ نکلے فوراں کیا ہونی چاہیے طلاق یہ لیکن یہ یمین فور ہے یہ اسی وقت اسی حالت سے متعلق ہے غزت کی حالت میں وہ قسم کھا رہا ہے تو لہٰذا اب بیوی اگر اسی وقت روک جائے اور تھوڑی دیکھ ہے جائے غصہ وغیرہ ختم ہوا اور پھر نکل کے چلی جائے تو اب کیا ہوگی طلاق واقع ہے نہیں ہوگی سورت سمجھ میں آئی بھائی اور اسی نو سے ہے یمین فور مثال ایک شخص نے دوسرے سے کہا تعال تغدہ معی تو داشتہ چاشت کا کھانا کھالے میرے ساتھ فقال اس نے کہا واللہ لا اتغدہ میں تو چاشت کا کھانا نہیں کھاؤں گا ین فرق الزالک الیل غدہ المدعوی الیہی تو پھر جائے گی یہ قسم مولانا کس کی طرف جے اس غدہ اس چاشت کے کھانے کی طرف المدعوی الیہی جس کی طرف اس کو دعوت دی گئی ہے حتی اللہ تغدہ بعد ذالک اگر اس نے چاشت کا کھانا کھالیا اس کے بعد فی منزلی ہی اپنے گھر میں اپنے اپنے گھر میں کھالیا ماں ہوں اسی دعوت دینے والے کے ساتھ تو بھی خانے نہیں اور ماں غیری ہی یا کسی غیر اس مدعوی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ اس نے چاشت کا کھانا کھالیا فی ذالک الیومی اسی دن کے اندر لا یحنسو تو پھر وہ خانے سے نہیں ہوگا اسی طرح اگر ایک عورت کھڑی ہوئی باہر نکلنا چاہتی ہے فقال زوجت خاون نے کہا اس سے ان خرشتی فانتی کذا اگر تُو نکلی تو تجھے ایسا ہے یعنی طلاق مراد ہے کنایت کیا بھئی فانتی طالق مثلا کہا کانر حکم مقصورا علی الحالی تو یہ طلاق کا حکم بند ہوگا اسی حال پر حتی لاو خرجت باد ذالک یہاں تک اگر وہ نکلی اس کے بعد اس وقت کے بعد بھئی لا یحنسو تو ختم وہ شخص خانت نہیں یعنی طلاق واقع نہیں ہوگی سمجھ میں آیا بھئی چلیے مرانا حادہ والمران اللہ علم حقیقت دل کلام موسیقی